جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں آپ کو رمضان مبارک کیے رحمتوں کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو صرف روزہ رکھنا ہی رمضان میں اللہ پاک نے مپے فرض نہیں کیا جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کو true spirit کے ساتھ منانا ضروری ہوتا ہے لوگوں کی مدد کرنا ضروری ہوتا ہے صرف اپنی مدد نہیں کرنی ہوتی صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا ہوتا صرف اپنا ڈی ٹاکس ضروری نہیں ہے اپنے عمال کے تھوہ ہمیں اپنا spiritualی ڈی ٹاکس اور ساتھ میں لوگوں کی مدد کرنی ہے اور ویسے بھی رمضان کے مہینے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو ایک نیکی کا ثواب اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ستر گنا زیادہ دیتا ہے بہت شکر اب مدیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور جو مقصد انسان کی زندگی کا ہونا چاہیے یقیناً اللہ کی عبادت ضروری ہے لازم ہے فرض کیا گیا ہے روزہ بھی نماز بھی اور جتنے بھی ہمارے فرائض ایک مسلمان کی حضیت سے لیکن اگر ہم وہ کرتے رہے ہیں اور انسانوں کی مدد کرنا یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چھوڑ دیں تو یقیناً ہم ایک نامکمل مسلمان بھی ہوں گے بلکہ نامکمل انسان بھی ہوں گے اور مکمل ہی تب ہوں گے جب کسی کی مدد کریں گے سارم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہیں سارم بھائی بہت سے شوز میں رات کو بھی آپ سما کی جب سہری کا وقت تھا بلال بھائی کے ساتھ آپ موجود تھے اور اسی طرح یہ ایک سلسلہ ہے رمضان کا بڑی خوبصورت ایک محفل سجد ہے جس میں جو بھی مستحق لوگ ہوتے ہیں ہم ہر ایک کو تو کور نہیں کر سکتے بے شمار لوگ ہیں ایسے جن کو ہم دیکھتے ہیں جو مستحق ہے لیکن چند لوگ آپ ہی میں سے آپ کے ہم لے کر کے یہاں پہ آتے ہیں شوپے اور ان کو پھر آپ تک آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں تاکہ آپ ان کی مدد کریں ہم مل کے میں مدیا ہم سب لوگ جتنے لوگ ہیں سارم بھائی ان کا ایک ایک اکاؤنٹ نمبر ہے سب سے پہلے میں بفور اینی تنگ میں چاہوں گا سارم بھائی آپ خود بتائیے ان کے ساتھ کیا ہوا حیثن بھائی میں تو چاہ رہا تھا علماء کرام بیٹھے تھے تو درہا اچھا یہ سوال وہ سس کرتے ہم ان سے ہم جو یہ رشتوں کا بتاتے ہیں نا خون کا رشتہ رشتے نہ ختم کرو یہ سب لفظی باتیں رہ گئی ہیں دین کی بس باتیں رہ گئی ہیں عمل کدھر ہے یہ عمل ہے کہ ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا سگے بھائی بہنوں نے بھی چھوڑ دیا اس کا کوئی فون اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مالک مکان نے گھر سے نکال دیا کوئی جگہ نہیں تھی کسی غریب کو تو کہتے ہیں غریب اور مفلس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا میں عموما کہتا ہوں رشتہ کچھ نہیں ہوتا احساس کا رشتہ ہے جس میں احساس تھا اس کی ایک ٹوٹی پوٹی سی دکان تھی اس نے اس کو دکان میں جگہ دی غریب کو کہ وہ وہاں دکان میں جا کر کے رہائش پذیر ہوئے ہم ایک ویڈیو بھی سارے میں دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ منصور ہے جناب منصور کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کی ٹانگ فرکچر ہو گی ان کی ٹانگ میں روڈ ڈیلی ہوئے ہیں اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سوڈیز میں موجود ہیں اور ابھی ان کے تین چار آپریشنز اور ہونا باقی ہیں ساتھ میں جو منصور کی بیوی ہیں ان کے بازو میں ایک 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 ایکسیڈنٹ میں گولی لگی تھے ان سے پوچھیں گے یہ واقعہ کیسے ہوا تھا اور ٹو مائے حورر ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ گولی ابھی تک ان کے بازو میں یہ نکلی بھی نہیں ہے اور سارے مہ نے بتا دیا کہ ایسے حالات میں اس قسمہ پرسی کے عالم میں اسے منصور بھائی کے ساتھ ہی کیسے ہوا تھا میں راستے میں جا رہی تھی تو ہوای فائرنگ میں لگ گئی دیکھیں نا وہ سٹری بولٹ ہم ہمیں شخص کی بات کرتے ہیں اور منصور بھائی کے اب کتنے آپریشن اور ہونے والے ہیں اب بات کر سکتے ہیں ایک پاؤں میں پاؤں میں آپریشن ہوا اور ہاتھ کے دو آپریشن ہوا باقی کمر کا اور دوسرے پاؤں کا باقی یہ بھی ماتھا نہیں اللہ کیا اللہ کیا والے اپنے آپ کو رکھو آپ پات کر لیں ان سے بات نہیں ہو رہی ان کا پھر ان کا کیسے ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا بس سے اترے جب تین لوگ تھے دو کی ڈیٹھ ہو گئی تھی ان کو کسی نے اٹھا کے اسپطال پہنچا دیا کسی نے اتنی مہربانی کی وہی احساس کے رشتے جس میں احساس ہوتا ہے وہ کر جاتا ہے اور اس حال میں یہ بچارے پہنچے میں ہیں اب عالم یہ میں نے صبح بھی یہ بات کہی اب بھی کہوں گا فلائی دارم میں خود بھی چلا رہا ہوں لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف تماشوں کو ترجی دیں ہماری آج جتنے کام ہو رہے ہیں نا وہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم اس بار اس سال اجاگر کتنے ہو سکتے ہیں ان کو ایمبلنس اگر فرام کی جاتی ہے تو اس کے بھی چارجز لیے جاتی ہیں یہ فلائی داروں کی بات ہو رہی میں غیر کسی کی بات پرائیوٹ کی بات یہ اس قابل آپ کو آپ لوگوں کی بھی سب کے ماشاء اللہ بیٹھے آنکھیں دیکھ رہے ہوں گے کیا لگتے ہیں کہ یہ کسی کو سور پہ بھی دے سکتے ہیں یہ کسی ایسی کنڈیشن میں ہے کیا نہ ان کے پاس ایمبلنس نہ میڈیسن نہ کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہ کسی قسم کو آنے جانے ہمیں کسی نے بتایا ان کے بارے میں ہم ان کو لے کر کے ہماری گاڑی ایمبلنس گئی لے کر کے آئی اور ان کا بھی ٹریٹمنٹ وہاں کروا رہے ہیں لیکن یہاں لانے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ ایک یہ نہیں ہے میرے پاس آکے دیکھیں سیکڑوں ہیں اور بیاروں مددگار ہیں اگر کوئی بھائی بہن کے رشتہ نبھا بھی رہے بچارہ تو وہ جیسے وہ غریب ہے وہ بھی غریب ہے وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہا یہ آپ تو بڑا ایک نیک کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس مہینے میں نیکیاں ڈھونڈتے ہیں تلاش کرتے ہیں یقینین عبادات کرتے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی نیکی کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا درجہ بلند ہو تو جو نیکی آپ کے سامنے چل کے آتی ہے خود سکرین پر سکت جو جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں موجود ہیں یہ ہمارے بھائی کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر کس حالت میں ہیں آپریشن کے پیسنی ان کی ان کی وائف کو دیکھیں آپ دیکھیں سفید پوش مر جاتا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی خوشی خوشی آتا آپ کے سامنے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے جو آپ کے سامنے آپ کے آتا ہے سفید پوش شریف انسان وہ اپنے اندر اپنے غیرت سب کچھ مار کے آپ کے سامنے کیونکہ وہ آپ کے آگے جھولی پھیلا رہا ہوتا آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا کہ قدا کے لئے کوئی میری مدد کرے کوئی مجھے اس قسمہ پرسی کے حالت سے رجاد دے کیونکہ ایسی حالت میں ہے کہ موت بھی جو سب سے آسان سلوشن لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنی تکلیفوں سے مجھے نکال لیں تو یہ نمبر جل رہا ہے ساری بھائی کا نیچے کوئی آپ کو سامنے کوئی ایسا نمبر نہیں ملے گا آپ کو یہ نمبر اگر آپ نے کال کرنی ہے آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے آپ اس اکاؤنٹ پر کر سکتے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو شاید ہم بھی اس کا وسیلہ بڑھ رہے ہیں شاید اب مدیا یہ کہنے میں آپ ہم کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چیز ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے چند روپے دیئے چند روپے کسی کے وہ ان کے لئے کتنے زیادہ بن جائیں اور اس وقت جو ان کی کنڈیشن ہے وہ کتنا سوچ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں آئے کھانے پینے کہ آج کل کے انسان کے پیسے پورے نہیں ہو رہے علاج کرانا تو بہت مشکل ہے میں اکثر جو سفید پوشٹ لوگیں ان میں یہی سوچتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کی فیس پوری کریں بچوں کو پڑھائیں بل دیں گھر کا کرایا دیں اپنا علاج کریں یا روٹی کھائیں کہاں سے کھائیں گے سارے میں بریک پر جانے جاتے جاتے جا میں بھی ایک نیکی کر رہا ہوں میں بھی نہیں کہہ رہا آپ مجھے کچھ بھی دیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آئیں اس کو ہم سے اڈاپ کر لیں بلکل جب تک اس کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ہم ان کو پیکنڈ ڈراب بھی ہم دیں گے آپ صرف کسی بھی اسپطال کا ایڈریس دیں میں جا کے ان کو اڈاپ کر آتا ہوں اور اب ان کا ٹریٹمنٹ کروا دیں ہمیں بھی کچھ بھی نہیں دیں ٹھیک ہے جی لیکن آگے بڑھیں بس لوگوں کی مدد کریں بلکل انشاءاللہ سکرین پر نمبر بھی چل رہا ہے آپ لوگ رابطہ کیجئے اور انشاءاللہ ہماری ہمیں امید بھی ہے اور ہماری کوشی بھی ہے کہ ہماری ہاں جو پریشان بہن بھائی موجود ہیں آپ لوگ ان کی بدد کریں گے یہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں شو کے یہ انہی کا سب کا شو ہے اور ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں اور یہ اصل میں آپ لوگوں کا شو ہے بلکل سوچ رہا ہوں کہ آج پہلا روزہ ہے اور ابھی روزہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ سکون سے ہم بیٹھیں تو آرڈینس آپ خرید سے سب لوگ ٹھیک ہے جی ایسے آز میں ہیں اونچی آز میں سبحان اللہ کہہ دے اچھا کیونکہ تئیس مارچ کے ایک نارہ تو ہم نے پاکستان زندہ بات کا لگایا نہیں تو ایک نارہ پاکستان کی لگا دے پاکستان زندہ بات یہ دیکھیں جی انشاءاللہ پاکستان کی دعائیں ہم نے نہیں چھوڑنی اس رمضان میں